موسیقی ہاں ہاں اور جان پوچھ کے ہر جگہ پہ مذہب ٹھونس دیتے ہیں مسلمان کو ہر جگہ پہ دکیل کے لے آتی ہیں کہ یہ اس میں کیا سی ہے اسلام کی انتہا پسندی ہے مسلمان کی انتہا پسندی ہے فضول گفت کو شروع کر دیتے ہیں اور تیکھوڑے یہاں پہ پاکستان میں یا کسی بھی جگہ پہ جو کوئی قتل ہوتا ہے اور جرہا کوئی نمائی قتل ہوتا ہے جس پہ میڈیا ڈسکا شروع کرتا ہے میں نے دیکھا کہ 90% ایسی وارداتے ہوئی ہیں جن کو تکے سے جو انٹرنیشنل میڈیا وہ اسلام کی طرف لے جاتا ہے انتہا پسندی کی طرف لے جاتا ہے مسلمان کی بدنامی کی طرف لے جاتا ہے یا رہی ان کو کیا تکلیف ہے یہ جو بوری شوری ہیں ہم بھی تو کوئی قصر نہیں ہے چھوڑتے ہوں ان کو اس طرح کی باتیں کرنے کا موقع فرام کرنے کا ہم کونسا موقع فرام کرتی ہے تکے سے موقع بنا لیتے ہیں اگر ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو ایشو بنانا ہے پھر ہمیں اپنے رویوں میں تدال پسندی پیدا کرنی چاہیے یہ تو اس بات میں کوئی دو آرہا ہے کہ ان کو موقع چاہیے اور موقع سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں ابھی کچھ عرصہ پہلے پشاور میں گلوکارا کا قتل ہوا تھا غزالہ جاوید کا میڈیا نے فوری طور پر شور مچا دیا تھا انجیوز نے ایک طوفان برپا کر دیا تھا کہ یہ مذہبی تعصب کا شاخصانہ ہے انتہا پسندی کا نتیجہ ہے اور یہاں پر فن کا گلہ گھونٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے خیبر پختون خواہ میں اور اس بیچاری گلوکارا کا قتل کر دیا گیا اور کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ نہیں جناب وہ تو اس کے سابق شوہر کوئی اس کی ساتھ کوئی پرانی پرخواہش تھی جس کی بنیاد پر اس کو قتل کیا گیا ہاں اس کے خامد نے اس کو میوچل انڈرسٹیننگ سے مارا ہے میوچل انڈرسٹیننگ سے میوچل انڈرسٹیننگ ہی ہوتی ہے مس انڈرسٹیننگ انگریہ جی تھوڑی سی بات ڈال لو یار اس میں بچ پرابلم یہ ہے کہ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ہمارا اس خطے میں جذباتیت اور انتہا پسندی ہمارے خمیر میں شامل ہے بلکل جذباتیت کوئی اٹسیلف بلٹ ان اس میں کوئی برائی نہیں ہے جذباتیت بڑی اچھی چیز ہے اگر اس کو پوزیٹیو ڈائریکشن میں اس کا رخ کر دیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے لیکن زیادہ تر ہم اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ اس جذباتیت کا غلط استعمالی ہوتا ہے اور جو ویسٹن میڈیا ہے یا جو ان کے فنڈڈ یہاں پہ لوگ ہیں وہ اس کو مذہب کی طرف لے جاتے ہیں یہ سریعن زیادتی ہے اس خطے کے خمیر میں تو جذباتیت شامل ہے انتہا پسندی بھی ہے لیکن اس کو زبردستی مذہب کے ساتھ جوڑ دینا یہ پرلے درجے کی زیادتی ہے انتہا پسندی ہے جذباتیت گورے میں نہیں ہے جی بے تحاش ہے کئی ارسے ادھر سیریل کلر پیدا ہوئے ہیں یعنی جو انسانی تاریخ کا جو نون ہسٹری کا سب سے بڑا جو سیریل کلر تھا جیک دا رپر جو فاشا خواتین کو قتل کرتا تھا چیسٹ سے زیادہ خواتین کو اس میں قتل کیا تھا بیشمار عورتیں مار دی تھی اس نے تم تاریخ اٹھا کے دیکھ لو تو کہیں بھی جیک دا رپر کو مذہبی جنون ہی نہیں قرار دیا گیا حالانکہ وہ اپنے مذہبی اقائد کی بنیاد پر خواتین کا قتل کرتا تھا اور پاکستان میں دیکھ لو ہندوستان میں کہیں پوری دنیا میں بلکہ مسلمانوں کے تم پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی مسلمان نے اپنے مذہبی اقائد کی بنیاد پر سیریل کلنگ کی ہو یہ ایک گجرہ والا میں واقع ہوا تھا اور اس نے اپنے مذہبی اقائد کی بنیاد پر ایسا نہیں کیا تھا اور سیدھی سیدھی ایک بوٹی سی بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں حقیقتاً مذہبی جنونیت اس نہج تک پہنچ چکی ہو تو کیا ہمارے ہاں اس انداز میں سینماز، تھیٹرز، کسینوز اور جو مختلف اس طرح کے تفریحی مراکز ہیں جو مطلب ان کی تعلیمات کے بلکل برعکس ہے تو کیا وہ اس طرح کھلے عام انداز میں اپنا کام کر سکتے ہیں اس طرح کی بات ہوتا ہے یہ ہو خوف سے ہی نہ ہوئی اس حوالے سے ایک اور بات بھی بہت اہم ہے کہ اس انتہا پسندی کی آڑ میں یہ بات بھی ہم پر مسلط کی جاتی ہے ہم سے یعنی ڈنڈے کے زور پر یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اپنا نساب تعلیم تبدیل کر دیں کیونکہ یہ انتہا پسندی کے فروغ کا باعث بن رہا ہے بھئی یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں آپ فلان احادیث نکال دیں آپ تاریخ کے فلان واقعات اپنے نساب سے باہر کر دیں خارج کر دیں بھئی اسلام میں تو شروع سے آخر تک میانہ روی ہے اس کے علاوہ درسی کسی چیز کا نہیں ہے رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو لائف ہے اعتدال اعتدال میانہ روی ہے اور اس میں بھی مساوی گفتگو کی ہے اللہ معاف کرے ہمارے پورے مذہب کے درمیان آپ کو کہیں کسی جگہ پہ کسی کے کوئی احکامات نظر نہیں آئیں گے جو آپ کو انتہا پسندی کا درس دیتے ہو بیلکل ویسے بھی رحمت اللہ العالمین کے ماننے والے کسی کے لیے زحمت کیسے بن سکتے ہیں بے شک نظر یہاں میں لینا ہے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ رہیں گے